وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے اور وعدے کے حوالے سے دفتگو ہوئی یہ اشارت فرمائیے گا کہ شریعت متاہرہ میں وعدہ خلافی کی کیا تاریخ ہے جی یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے مجھے کہا کہ میں کل آپ کو دسزار پر دینے دے دوں گا اب وہ نہیں دے سکا ایکس وائز اینڈ اس کی جو بھی آزمائش ہے پریشانی ہے جو بھی اس کی وجہ ہے ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں ڈریک یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس نے وعدہ خلافی کیا یہ ناجائز کام کیا ہے حرام کام کیا بعض وقت اگر کوئی معظم دینی ہم سے وعدہ کرنے کے بعد بظاہر اس چیز کو پورا نہ کر سکے کوئی عالم ہو کوئی ناتخواں ہو تو ہم اس پر ڈریک کے فتوہ دیتے ہیں کہ اس نے وعدہ خلافی کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی وعدہ ہم کسی سے کر رہے ہیں اس وقت ہمارے دل میں اگر سچی نیت ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو یہ وعدہ سچا ہو گیا اب اس کے بعد شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے یہ تو آپ پر لازم ہے جیسا کہ میں نے قبل آیت سنائی وَأَوْفُ بِالْأَحْدِ اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں سواد ہوگا لیکن اگر کوئی شرع عذر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاتا تو شریعت کی نظر میں یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے اس لیے کہ اسلام ہر شخص کو اسپیس دیتا ہے ریلیو دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی جتنی بھی سخت مجبوری ہو جائے وہ کام پورا کرے گئی کرے گا وہ کیسے کرے گا اگر اس نے چھے بجے آنے کا کہہ دیا ہے اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہے اس کی والا بیمار ہو گئی ہے ٹرافک میں پھس گیا ہے اس کا اچانک بچہ گرا ایکشڈنٹ ہو گیا یا اس کو چوٹ لگ گئی وہ ہسپیٹل لے کر چلا گیا تو وہ کیسے آئے گا تو ہمیں دوسرے کی ریایت کرنی چاہیے مسلمان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے حسن ظن رکھو اچھا گمان دکھو تو پہلے اس سے کنفرم کر لیا جائے کہ آپ نے یہ کہا تھا یہ کیوں نہیں کیا اب اگر بغیر شرعی وجہ کے اس نے نہیں کیا تو تو وعدہ خلافی ہے اور اگر شرعی وجہ تھی تو اس کے بعد ایک اور نکتہ میں ضرور ارز کروں گا کہ اگر واقعی میں میرے ساتھ کوئی مجبوری ہو گئی ہے میں نے کہا اے فلاں بندے کو فلاں وقت پر آنے کا لیکن میں نہیں پہنچ سکا ہوں اور پوسیبل ہے کہ میں اسے میسج ڈیلیور کر سکوں اسے پیغام دے سکوں تو اسے کم سے کم پیغام دے دیا جائے کہ میری یہ مجبوری ہو گئی میں نہیں آسکتا ایسا نہ ہو کہ میں پہنچ تو نہیں پا رہا لیکن اطلاع بھی نہیں دے رہا تو اب میری پکڑ ہو گی وعدہ خلافی تو نہیں ہوئی لیکن مسلمان کی دلازاری مسلمان کو تکلیف دینا پایا گیا کیونکہ میں ایک کال کر کے اسے بتا سکتا تھا کہ میں لیٹ ہوں آپ میرا انتظار نہ کی جائے گا میں نے اطلاع نہ دی وہ بچارہ کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا اور کہتے ہیں انتظار تو موت سے بھی سخت ہے انتظار کرنا بڑا باری ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان سے حسن ظن رکھیں اور وعدہ خلافی کی اس تعریف کو بھی ذہن کے اندر ٹھیک ٹھیک